جا ہندر نمسکار دوستو میں ویراد چودری شواہد کرتے ہیں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آرمی اکیڈ میں پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیشلی آپ سبی کے لیے جتنے بھی بچے ہیں ان کا جو اسیس جیڈی کے بھی پریجن ٹائم میں پیپر دیئے ہیں ان سبی کا ایک سب سے بڑا کیوشن ہے اس بار کہ سر اسیس جیڈی دوزار اکیس میں اس بار کتنے سیٹے بڑے گی کیونکہ آپ کو پتہ پچھلی ویڈی جو اسیس جیڈی کی تھی اس میں لگ بگ دو بار سیٹے انکریز ہوئی تھی ایک بار چار ہزار کے آس پاس اور پھر ایک بار چھہ ہزار دو بار سیٹے بڑھ کر بان سٹھ ہزار چلی گئی تھی اس سے پہلے جو دوزار پندرہ والی اسیس جیڈی کی ویڈی جیسی تھی اس میں یعنی جس ویڈی میں ہمارا سیلیکشن ہوتا اس میں بھی ایسا ہوتا کہ اسیسی کی جو سیٹے ہیں برتی کے دوران ہی دو بار سیٹے انکریز ہوئی تھی ایک بار لگ بگ تین تیسو سیٹ اس کے بعد میں ایک بار لگ بگ پانچ ہزار سیٹے انکریز ہوئی تھی اس کے بعد میں یہ برتی ساٹھ ہزار کی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں یہ برتی بان سٹھ ہزار کی ہوئی تھی یعنی ہر بار اسیس جیڈی کا یہ ریکوڈ رہا ہے کہ ہر بار وہ برتی کے بیچ میں آپ نے نوٹیفیکیشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ ساپ ساپ لکھا رہتا ہے کہ اس برتی میں شیٹیں بڑھائی و گھٹائی دون ہو جا سکتی ہے لیکن ابھی تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شیٹیں کم کی گئی ہو ہمیشہ شیٹوں کو بڑھائی جاتا ہے اب یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بچے ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں جن کا پیپر توڑا سا ٹپ رہا ہے یا ہارڈ گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں بیٹا اور وہ یہ بھی اچھے نمبر ہونے کے بعد جو دی فیجیکل کی تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ بولتا ہے کہ فائنل میٹ میں نمبر نہیں آنا بیٹا فائنل میٹ ابھی ڈیشائیڈ نہیں کریے ایک چیز اور بتاؤں لڑ لو جتنے بچے اور ایجزاموں کی تیاری کر رہے ہیں ان سبھی کے لئے بتاؤں یہ کرن پبلیکیشن کی ایک بک ہے بہت شاندار سامانیہ گیان کی بیٹا اس میں پلکل ان کے لئے ہے جو پہلی بار تیاری کر رہے ہیں پہلے سے کر رہے ہیں ان سبھی کے لئے دیکھو اس میں صرف لائن ٹو لائن آپ کو ہر ایک چیز سمجھائے گی یہ بہت ہی اچھے طریقے سے تو اگر آپ لینا چاہتے ہو بیٹا آپ کے پاس کے اسٹور کے نمبر میں نے ڈسکرپسن میں ڈالنے ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یا لنک بھی ہے امیجن کے وہاں سے لے سکتے ہیں بہت ہی پیاری بک ہے اسی لئے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں بہت گزب کی بک ہے سامانیہ گیان کی دیکھو یہ بک آپ لے سکتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہمارا نمبر نہیں آنا کیونکہ ہمارا تو پچپن ہی سہی ہے ہمارا تو ساٹھ ہی سہی ہے ہمارا تو پیسٹ سہی ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک بار شروع میں آپ کو بولا تھا کہ دل تھام کے بیٹی آپ ایسے جی دی کی تیاری کر رہے ہیں جھٹکے پہ جھٹکے مارتی ہے اور ہو سکتا ہے ہو نہیں یہ مان کے چلیے بھلیں ہو دو ہزار یا چار ہزار کتنے بھی پوشٹ انکریز ہو پوشٹ انکریز ہنڈیڑ پرسنٹ ہوگی یہ آپ کو بہت زلد نوٹیفیکیشن دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ کی فیجیکل شروع ہوں گے دیکھنا پچھلی بار کیا ہوا تھا فیجیکل کے لئے دو بار کٹوپ آئی تھی کتنی بار دو بار اور میڈیکل کے لئے بھی دو بار آئی تھی میڈیکل میں پہلے کیا ہوا تھا ایک لاکھ تیس ہزار بچوں کو بلائے گئے تھا پھر بیس ہزار بچوں کو اور میڈیکل کے لئے بلائے تھا اسی لئے کبھی بھی آپ ڈی موٹیویٹ مت ہو جی ٹھیک ہے ایسا سی جیڈے میں ایسا بار بار ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو سیٹے کتنی بڑھے گی یہ تو فکس نہیں ہے لیکن سیٹے ہنڈیڑ پرسنٹ بڑھے گی یہ فکس ہے اب بڑھے گی کتنی یہ کوئی فکس آنکڑا نہیں ہے کتنی بھی بڑھا سکتے ہیں ویسے اس بار سیٹے بڑھنے کی زیادہ امید اس لئے ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بہت کم پوشٹ کی ویکنسی ہے جبکہ پوشٹ بہت زیادہ خالی ہے پچیزار دو سو اگیتر پوشٹ کی ویکنسی ہے جبکہ پوشٹ اگر خالی دے گا جائے تو ایک لاکھ نو ازار سے بھی زیادہ ابھی پر جن ٹائم میں جو اردھ سینکبل ہے ان میں ریکروارمنٹ ہے ٹھیک ہے اس لئے دو جار اگلی تو ویکنسی اس کی ڈیر دی دی دو جار تی بیس میں اس کی بھی تیاری آپ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا فیزیکل کی تیاری کرنا ہے بیٹا اور فیزیکل پاس کرو گے تب نہ آگے جاؤ گی آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ مت کرو کہ آپ کے نمبر کم ہے پرشٹیں بھی ہنڈیٹ پرسنٹ بڑھے گی تو کیٹیں بڑھ جائے گی تو آپ کو پتا کہ کٹوپ ڈاؤن آئی ٹھیک ہے تو اس لئے امید رکھو امید پر دنیا ٹکی ہے پہلے سے حرمت مانو بہت سارے بچے بولتے ہیں میرے پچپن سہی ارے پچپن سہی ہے کیا پتا آپ کی شفٹ بہت ہارڈ ہو ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت لارٹ